ہم آپ کو ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کی کہانی سناتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب اور ان کے چند دوستوں نے کئی سال تک پبلک سیکٹر میں خدمات انجام دی جہاں انہوں نے سرکاری ہسپتالوں کی بری حالت دے کی شہر کے غربت زدہ مریضوں کے حالت زار کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا ہسپتال بنانے کا ویجن بنایا کہ تمام مریضوں کو بلا تفریق فری علاج پراہم کر سکے چند سال بعد اسلامیک میشن ٹرسٹ نے ایک بند ہسپتال کی امارت انہیں اتیا کی جو انہوں نے استعمال کے قابل کر دی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دو ہزار سات میں آج انڈس ہسپٹل قائم ہے انڈس ہسپتال ایک سو پچاس بستروں پر مشتمل ملٹی ڈسپلنی ہسپتال کے طور پر قائم کیا گیا تھا انڈس ہسپتال اب انڈس ہسپٹل اور ہیلتھ نیٹورک میں تبدیل ہو چکا ہے یہ نیٹورک تیرہ ہسپتالوں پر ہم آپ کو ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کی کہانی سناتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب اور ان کے چند دوستوں نے کئی سال تک پبلک سیکٹر میں خدمات انجام دی جہاں انہوں نے سرکاری ہسپتالوں کی بری حالت دیکھی شہر کے غربت زدہ مریضوں کے حالت زار کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا ہسپتال بنانے کا ویجن بنایا کہ تمام مریضوں کو بلا تفریق فری علاج پراہم کر سکے چند سال بعد اسلامک میشن ٹرسٹ نے ایک بند ہسپتال کی عمارت انہیں عطیہ کی جو انہوں نے استعمال کے قابل کر دی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دو ہزار سات میں آج انڈس ہسپٹل قائم ہے انڈس ہسپتال ایک سو پچاس بستروں پر مشتمل ملٹی ڈسپلنری ہسپتال کے طور پر قائم کیا گیا تھا انڈس ہسپتال اب انڈس ہسپٹل اور ہیلتھ نیٹورک میں تبدیل ہو چکا ہے انڈس ہسپتالوں پر